موسیقی خداوند آپ کے ساتھ ہو ہمارے لیے انجیلِ جلیل بامطابق مقدس یوہنہ اس کا پہلا باپ پہلی اٹھارہ آیات ابتدا میں کلمہ تھا اور کلمہ خدا کے ساتھ تھا اور کلمہ خدا تھا یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا اسی سے سب کچھ پیدا ہوا ایک بھی چیز جو پیدا ہوئی اس کے بغیر پیدا نہ ہوئی اسی میں زندگی تھی اور زندگی انسانوں کا نور تھی اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا ایک آدمی آمجود ہوا خدا کی طرف سے مرسل جس کا نام یوہنہ تھا یہ شہادت کے لیے آیا کہ نور کی شہادت دے تاکہ سب اس کے وسیلے سے ایمان لائیں وہ خود تو نور نہ تھا لیکن نور کی گواہی دینے کے لیے آیا تھا حقیقی نور وہ تھا جو ہر انسان کو منور کرتا ہے جو دنیا میں آتا ہے وہ دنیا میں تھا اور دنیا اسی سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا وہ اپنی ملک میں آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں اقتدار بکشا کہ خدا کے فرزند بنے یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں وہ خون سے نہیں نہ جسم کی خواہش سے نہ آدمی کے ارادے سے بلکہ خدا سے پیدا ہوئے اور کلمہ متجسد ہوا اور ہم میں سکونت پذیر ہوا اور ہم نے اس کا جلال دیکھا باپ کے وحید کا جلال فضل اور سچائی سے مامور یوہنہ اس کی بابت شہادت دیتا ہے اور پکار کر کہتا ہے یہ وہی تھا جس کے حق میں میں نے کہا کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا اس کی ماموری میں ہم سب نے پایا یعنی فضل پر فضل کیونکہ شریعت موسیٰ کی مارفت دی گئی مگر فضل اور سچائی یسو مسیح سے پہنچی خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا خدا ملود و وحید جو باپ کی گود میں ہے اسی نے منکشف کیا ہے انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں موسیقا ترجمة نانسي قنقر